بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے آپ سب کو دعوت دیا میری پہلی پریس کانفرنس پرائیم منیسٹر ہٹنے کے بعد تو مجھے سب سے پہلے تو خوشی یہ ہوئی کہ کل جو نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہوئی اس میں یہ واضح ہو گیا کہ جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مراصلہ آیا ہمارے پاس جس میں ایک بائیس کروڑ عوام کا الیکٹڈ پرائیم منیسٹر کو دھمکی دی گئی مداخلت کی گئی سازش کی گئی اور ہماری جمہوریت اس کے اوپر ہماری سوورنٹی اس کے اوپر ایک بہت بڑی وارداد باہر سے ہوئی تو میں نے جب یہ کہا تو کتنے لوگوں نے کئی صحافی تھے ہمارے مخالف پولٹیشنز انہوں سب نے کہا کہ یہ فیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ جھوٹ ہے تو آج آپ سب یہاں آئے ہیں اور میں سب کے سامنے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے اس کا وعدہ ہے کہ تھوڑی دیر لگے گی لیکن سچ ہمیشہ لوگوں کے سامنے آتا ہے تو نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ نے کنفرم کیا کہ وہ مراسلہ جینوین تھا وہ پاکستان کے ایمبیسٹر سے جو اس نے ایمبیسٹر سے جو گفتگو کی گئی امریکہ کے وہ جو ڈانلڈ لو تھا ان کا انڈر سیکریو سٹیٹ وہ حقیقت تھی اس کے اندر جو زبان استعمال کی گئی اس نے اس نے جو جو لفظ آیا انڈیپلومیٹک میں اس سے آگے بات کروں گا تکبر تھا اس میں یہ جو بائیڈن ایڈمیسٹریشن کے اوفیشل نے جس تکبر کی زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ جناب اگر آپ امران خان کو پرائم منسٹر شپ سے ہٹائیں گے نہیں نو کانفیڈنس کی کی ووٹ کے ذریعے اور ابھی یہ یاد رکھیں کہ نو کانفیڈنس کی ووٹ جو جو ٹیبل نہیں ہوئی تھی نو کانفیڈنس اسیمبلی میں اس سے پہلے یہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس نے دھمکی دی کہ امران خان کو اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان کے لیے آئیسولیشن ہوگی امران خان کو آئیسولیٹ کریں گے ملک کے لیے مشکلات آئیں گی اور اگر پھر یہ دوسری چیز کہ اگر آپ امران خان کو ہٹا دیتے ہیں تو معاف کر دیا جائے گا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ہاں جو نیا آئے گا پھر ہم اس کی کارکردگی دیکھیں گے اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ ہم چلیں گے نہیں اس کو پتا تھا کس نے آنا ہے یہاں سے سازش کا پتا چلتا ہے کہ امران خان کو ہٹاؤ اور پھر پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا اور پھر جس طرح کی جس طرح کی پھر کاروائی ہوئی اس کے بعد جیسے ہی اس نے یہ میٹنگ ہوئی ہمارے میچنر سے ڈانلڈ لو کی اگلے دن نو کانفرنس پوشن ٹیبل ہوتی ہے یہ سب چیزیں کنفرمڈ ہیں کل نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ میں یہ ساری چیزیں واضح ہیں کیونکہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے مراسلے کی کہ کب تھی ہم سب کو پتا ہے کہ نو کانفرنس کس دن ٹیبل ہوا اس کے بعد ہم تماشا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایلائز بھی ایک دم بولنا شروع کر دیتے ہیں اور جو ہمارے ایمینیز ہیں ان کو بھی یاد آ جاتا ہے ایک دم کہ جناب حکومت حالات اچھے نہیں ہیں تو میں آج یہ بھی پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو حالات تھے معاشی جب یہ نو کانفرنس پوشن جو ٹیبل کی گئی ہے گیارہ سال میں سب سے کم پاکستان کا کارنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا یعنی جو جس کی وجہ سے ہم ایم ایف کے پاس جاتے ہیں میں اپنی قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے پاکستان میں جب ڈالرز کی کمی ہوتی ہے روپے پر پریشر پڑتا ہے روپے گرنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے آئی ایم ایف سے ہم ڈالرز لینے جاتے ہیں تو جس میں ڈالرز کی ملک میں آنا اور ملک سے جب باہر جانا ڈالرز ہے جس میں سب سے کم خسارہ تھا وہ اب تھا گیارہ سال کے بعد سب سے کم خسارہ تھا ایکسپورٹس ریکرڈ تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس باہر سے اوورسیز پاکستان نے ریکارڈ رمیٹنسز سب سے زیادہ ہماری ٹیکس کلیکشن یعنی ملک کی جو آمدنی بڑھڑی تھی لوگوں پہ خارج کرنے کی وہ تاریخی سب سے زیادہ پانچ ہماری فصلے ہیں کیونکہ ساٹھ فیصد لوگ کسان ہیں سب سے تاریخی سب سے زیادہ پیداوار اس کے علاوہ ان کو قیمتیں بھی سب سے زیادہ ملی یعنی کشالی بھی دھیات میں سب سے زیادہ آئی اور اس کے علاوہ انڈسٹرل پروڈکشن دیکھیں جب ایک قوم کی جب اس کی دولت میں اضافہ ہوتے جب اس کی انڈسٹری بڑھتی ہے تو انڈسٹرل پروڈکشن ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ریکارڈ کے اوپر اس وقت کے اوپر یہ ہمارے خلاف سازش کی گئی اور تب سے اب تک دیکھ لیں کہ ریزرل بھی نیچے جا رہے ہیں روپے کے اوپر بھی پریشر پڑا ہوا ہے ایک پورا ملک میں آفرہ تفریقہ محول بن گیا ہے جس سے ایکانومی افیکٹ ہوتی ہے تو تب ہمارے جناب ہمارے جو ایلائز تھے ان کو بھی یاد آ گیا کہ حالات اچھے نہیں ہیں جی کہ حکومت سے وہ خوش نہیں ہیں اور ہمارے یہ جو لوگ جنہوں نے ہمیں چھوڑا یہ بھی انہوں نے بھی کٹھے کرنے شروع کر دیا سندھ سندھ ہاؤس کے اندر تو میں جو آج چاہتا ہوں کہ اب تو یہ واضح ہو گیا نا کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ سچا ہے اب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے کنفرم کر دیا کہ جو میں نے میٹنگ کرائی تھی میری سربائی میں اس کے وہ ٹھیک اس کے منٹس تھے یعنی اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ فوراں بیرونی مداخلت ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے یہ بھی کنفرم ہو گیا یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ جب ہم نے ان سب کو بلایا تھا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کے بعد کہ پولٹیکل ہیڈز آ کے ملیں ہمارے ایلائیز آ کے ملیں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہیں انجانے میں سازش کا حصہ بنے ہوئے تھے لیکن مجھے اتنا بھی پتا تھا کہ لندن میں بیٹھ کے اس نے پوری سازشیں کی بیرون ملک کے ساتھ اور یہاں جو چھوٹا بھائی تھا وہ پوری طرح ملوث تھا اور زرداری پورا ملا ہوا تھا کیونکہ وہ سازش باہر کی کبھی کامیاب ہوئی نہیں سکتی جب تک آپ کو اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ملے یہ ملے ہوئے تھے ساتھ تو جب ہم نے نیشنل جو پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی تو انہیں نے بیک اوٹ کر دیا کیونکہ شباز شیف کو پتا تھا کہ مراسلہ جینون ہے کیونکہ یہ تو بڑی دیر سے ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے تو میں یہ آج چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو کہ آپ نے جس وجہ سے ڈیپٹی سپیکر قومی اسیمبلی نے جو اس نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا ان کو اور اس نے کہا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے اور اسے اب اپنے اوٹ کے اوپر سٹینڈ لیتے ہوئے ایڈرن کی تھی میٹنگ اسیمبلی کی میں یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اب وہ کرنا چاہیے جو تب کرنا چاہیے تھا تب ان کو کم از کم اگر سپیکر یہ کہہ رہا ہے کہ میری اوٹ کی خلاف ورزی یعنی میری اوٹ کہتی ہے کہ آپ خوددار پاکستان کی خودداری کے لیے سٹینڈ کرو گے پاکستان کی سوورنٹی کے لیے سٹینڈ کرو گے تو وہ دولوں متاثر ہوتی تھی اسے تو تب ان کو سپریم کورٹ کو اس پر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی بجائے اس کی رولنگ ہٹا دینی کیونکہ جس چیز کے اوپر رولنگ انہوں نے ہٹائی ہے وہ تو انویسٹیگیٹ کی نہیں اور اس لیے میں اب چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیرنگ ہو اس کے اوپر ہم کوئی کیمرہ ہیرنگ نہیں مانگتے ہم اوپن ہیرنگ مانگتے کیونکہ یہ اتنی بڑی واردات ہوئی ہے ایک ملک کی سوورنٹی کے خلاف ہماری ازادی کے خلاف یہ اتنی بڑی واردات کی گئی ہے جو کہ ان کی حکومتیں بھی اس لیے میں آج اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کی اوپن اس کی ہیرنگ کریں اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ نہ کی کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر دھمکیوں کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا کوئی ہمارا پرائم منسٹر یہ نہیں ہوگا کہ اپنے ملک کی مفادات کے لیے بیرونی جب دباؤ آئے گا وہ ہاتھ کھڑے کر دے گا جنرل مشرف نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے جب باہر سے دھمکی ملی تھی کہ ہماری جنگ میں شامل ہو جنرل مشرف نے این ایرو دیا تھا جب کونڈا لیزا رائیس نے میٹنگ کی تھی اس کے ساتھ اور بین ازیر کو کٹھا کیا تھا این ایرو تب ہوا تھا یہ بیرونی مداخلے تھے ساری جنہوں نے پاکستان نے بڑی بھاری اس کی قیمت ادا کی ہے اسی ہزار لوگ مروائے اپنے ملک کو تباہی خودکش حملے ہو رہے ہیں چاروں طرف قبائلی علاقہ اجڑ گیا سو ارب ڈالر سے اوپر قوم کا ضائع ہو گیا وہ ایک دھمکی کے وجہ سے اور جب اکٹھا کیا کونڈا لیزا رائیس نے بین ازیر اور مشرف کو تو این ایرو دیا اس سے چار گناہ پاکستانہ کرزہ بڑھا تو آج اگر اپنی سوورنٹی کے لیے ہمارے ادارے نہیں کھڑے ہوں گے ہمارا سپریم کورٹ نہیں سٹینڈ لے گا اس کے اوپر صحیح معنی میں انویسٹیگیشن نہیں کرے گا تو ہمیشہ کے لیے پاکستان کے وزیر آزم سربراہ دھمکیاں برداشت نہیں کریں گے وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیں گے جیسے پہلے ہوتا رہا ہے تو میں دوسری چیز یہ چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی تو یہ جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتا چلے گا کہ جو سفارت خانے تھے یہ برون ملک سفارت خانے کون کون لوگ ادھر زیادہ جانا شروع ہو گئے کون سے اپوزیشن لیڈر سے انہوں نے زیادہ ملکاتیں کی اور سفارت خانوں کا کیا کام تھا ان لوگوں کو بلانا جو وہ سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف میں خوش نہیں ہیں ان کو بلانا شروع کر دیا جنہوں نے سب سے پہلے جو اپنے ضمیر بیچے اور جو لوٹا ہوئے ان کو پہلے سے بنانا شروع کر دیا تھا سفارت خانوں میں یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کیسے پہلے سے ہی میڈیا کے اندر باتیں شروع ہو گئیں بڑے نامور صحافیوں نے پہلے سے لکھنا شروع ہو گیا کہ امران خان کی حکومت کے خلاف سادس شروع ہو گئی وہ مجھے بھی ساری خبریں مل رہی تھی ہمیں بھی یہ سارا پتا چل رہا تھا جنوری سے جب یہ ساری گیم شروع ہوئی تھی ہمیں یہ ساری چیزیں پتا چل رہی تھی کیونکہ ہمیں خبریں آ رہی تھی کہ یہ کیسے کدھر لنڈن میں کون کون لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے جو در سے یہ شروع ہوئی تھی گیم تو میں آج اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جمہوریت ہماری ازادی کے لیے آج یہ سب سے بڑا خطرہ بنا ہے اور اگر ہمارے ادارے آج نہیں کھڑے ہوں گے اس قوم کی خودداری اور ازادی کے ساتھ تو یہ تو غلاموں کی کرپٹ لوگوں کی غلامی کے اندر ہمیں نہیں صرف ہمارے ہمارے بچوں کا مستقبل خطرے میں میں یہ دوسری چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں آج کہ جب یہ لوگ اپنے انہوں نے اپنے ضمیر بیچے اور یہ انہوں نے اپنے حلکوں سے غداری کی انہوں نے ہماری جمہوریت سے غداری کی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ اس کو فوری طور پر سنیں ان کیسز کو ڈی ٹو ڈے بیسز پر ان کے حل کریں پنجاب اسیملی میں جو ہوا ہے اس سے زیادہ شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے جس طرح وہ پولیس کو اندر بھیجے ہماری بچاری ایم پی وہ لائف سپورٹ مشین کے اوپر آئے اس وقت ڈنڈے مارے گئے جس طرح آسیا کو جس طرح انہوں نے کیا پنجاب اسیملی میں اور جس طرح کی حرکتیں کی گئی یہ کیا کہ کوئی جمہوریت ہے اور پھر جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا کیا ہم اپنی ساری قوم کے سامنے اجازت دیں گے اس طرح کی چیز کو کہ کسی مغربی جمہوریت یا برطانیہ کی جمہوریت جدر سے ہم نے یہ موڈل لیا ہے کبھی سنے ہیں اس طرح کی کہ لوگ کبروں میں بند کر کے بکریوں کی طرح اور ان کو خرید رہے ہیں کبھی یہاں کئی ہوا ہے تو میں احران ہوں کہ ہمارا نہ سپریم کورٹ کے اندر یہ وہ ارجنسی ہے نہ وہ الیکشن کمیشن کے اندر ہے اور الیکشن کمیشن کا تو میں یہ واضح کر دوں آج کہ الیکشن کمیشن کو ریزائن کرنا چاہیے دیکھیں جو جب میچ کھیلا جاتا تو امپائر کے اندر دونوں ٹیموں کو ماننا چاہیے کہ ہم پارٹ ٹھیک ہے جب ایک جج کیس سنتا ہے تو اگر ایک پارٹی یہ سمجھے کہ جج جج کے اوپر اس کو اعتماد دیں تو وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو جب ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشنر اتنا ایک جانتدار قسم کا آدمی ہے جس کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد ہی نہیں سارے فیصلے ہی ہمارے خلاف کرتا ہے اور جو جب چاہتا ہے تو کسی کے اوپر ایکشن لے لیتا ہے اور جب چاہتا ہے نہیں لیتا کیونکہ دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کونسی پارٹی میں ہیں تو جب اس کے اوپر ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے تو اس کو ریزائن کر دینا چاہیے کیونکہ یہ ایمپائر بن ہی نہیں سکتا اسی طرح میں سپریم کورٹ کو آج کہوں گا کہ سکسٹی تھری یہ اتنا امپورٹنٹ ہے اگر یہ لوگ آپ سارے بچ جائیں گے اور یہ سازش کا حصہ پیسے بھی لے لیں گے سازش کا حصہ بھی بن جائیں گے اور اگر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا ان کے اوپر تو آپ نے تو دروازے کھول دینے ہے کہ ہر قسم کا آدمی پولٹکس میں آئے گا اپنے ضمیر الیکشن ووٹ لے کے آئے گا اور بلیک مل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچے گا تو یہ تو ہماری پولٹکس اور ہماری جمہوریت کی نگیشن ہے میں آخر میں آج جو ہم نے آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں آج جو ہم آناؤنس کیا ہے میں نے آج ہماری میٹنگ کی ہے میں نے اپنی ساری تنظیموں کو آج تیاری کروا رہا ہوں اب سے سارے ہمارے پاکستان کے اندر گاؤں لیول کے اوپر محلہ لیول کی تنظیموں کو میں نے آج انسٹرکشنز دے دی ہیں سب تیاری کریں اسلام آباد کی حقیقی ازادی کی مارچ کے اوپر یہ میں ڈیٹ دوں گا ان کو لیکن میں تیاری ابھی سے کروا رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ اتنا بڑا یہ عوام کا سمندر آئے گا اسلام آباد کی طرف کیونکہ میں نے کبھی قوم کے اندر اس طرح کا شعور نہیں دیکھا جو آج ہے ان کے اندر کبھی ایسے نہیں ہوا کہ تین سب سے بڑے وینیوز پشاور پشاور چار وینیوز پشاور اسلام آباد کراچی اور لاہور سب سے بڑے وینیوز جو یہ گیارہ پارٹیز اس کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں کوئی بھر سکتی وہ چند دنوں کے اندر سارے وینیوز کے اندر اس طرح کے کراوڈ آئے ہیں کیونکہ عوام میں شعور آ گیا لوگ بیداری آ چکی ہے لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ کس طرح مزاق ہوئے اور جس طرح کے لوگوں کو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ اتنے زیادہ کرمنل لوگ زمانت پر لوگ تقریباً ساٹھ ستر فیصد تو جو کیبنٹ بنی ہے وہ زمانت پر لوگ ہیں جو یہ پرائی منسٹر بھاگا پھیرا ادھر ادھر جس طرح یہ سوائی فیتے کاٹنے کا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس سے سوال یہ پوچھے جائے کہ چالیس ارب روپے کے آپ کے اور بچوں نے کیسز کے جواب دینے ہیں چالیس ارب روپے ایف آئی اے میں اور نیم میں کیسز ہیں اس کے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ بیٹھ کے ایف آئی اے کے اوپر پہلے تبدیلیاں کروائے گا یہ کسی دنیا میں سننے ایسا یہ پہلے تبدیلیاں کرائے گا لوگوں کی اپنے لوگ بٹھائے گا پھر جس طرح ریکارڈ جلتے تھے وہاں ال ڈی اے میں جو انہوں نے لوٹ مار کی تھی لور میں اسی طرح وہ ریکارڈ کو ٹیمپر کریں گے یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا اور یہ کیبنٹ ای سی ال کے اوپر ساٹھ ستر فیزر لوگ ہیں ای سی ال پہ بھی ہیں زمانت پہ بھی ہیں یہ کہاں دنیا میں ہوتا ہے اور ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی ای سی ال پہ کال دیں کیونکہ میں ویسی باہر نہیں جانا چاہتا لیکن ان کو اتنا ہوتی ہوتا ہے اس لیے کہ پیسے باہر پڑے ہیں جاہدہ باہر پڑی ہیں پاکستان کو لوٹتے ہیں پیسہ جب اربو روپے کا بنتا ہے تو وہ بستر کے نیچے نہیں آتا ہے اس لیے اس کو باہر بھیجنا پڑتا ہے دبنا نقصان کرواتے ہیں تو میں نے اپنے ساری پارٹی کو آج کہہ دیا کہ ہماری مومنٹ شروع ہو جائے ہر گاؤں محلے میں اپنی تنظیموں کو میں نے آج میسج پچھا دیا اپنے سارے امین ایز ایمپیز کو بتا دیا ہے کہ اپنے لوگوں کو تیار کریں اور میں انشاءاللہ کال دوں گا اسلام آباد کی حقیقی ازادی کی بات جن عدالتوں نے رات کو بارہ بجے اس در سے عدالتیں کھولی کہ آپ کوئی آئین کی خلاف ورزی کرنے جا رہے ہیں جن عدالتوں نے سکسٹی ایت ایت کی آپ کی پیٹیشن جو ہے اس کو عید کے بعد دیفر کیا اور حمزہ شباز کی جو بطور وزیرالہ بننے کی پیٹیشن دی اس کو فوری طور پر نمٹایا ان عدالتوں سے آپ آہ جوبارہ جوڈیشل انکوائری کی درخواست کر رہے ہیں تو کیا ان کے فیصلوں کو آپ مانیں گے اچھا میں ایک اور چیز بتا دوں کہ ستائیسویں رات کو انشاءاللہ ہم آہ شب دعا کر رہے ہیں اس رات کو ہم نے آہ ہم سب دعا کریں گے سارے ہمارے جدر بھی میں پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں صرف اپنی پارٹی کو نہیں لوگوں کو کہہ رہا اور اس لیے ہم کریں گے کہ یہ حقیقی ازادی کی جو ماری مارچ ہے اس کو اللہ کامیاب کرے میں جو آپ کا سوال ہے دیکھیں ہمیں اپنی عدالتوں کو اور اپنی عدلیہ کو مضبوط کرنا چاہیے ہمیں ان کے اندر کانفیڈنس رکھنا چاہیے عوام جو ہوتی ہے عوام بھی ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے عمر بن معروف کا عوام بھی کہتی ہے سب کو کسی دیں اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو برائی کے خلاف کھڑے ہو ہمیں بھی اپنی عدالتوں کو کہنا چاہیے کہ آپ کے سامنے ہیں کیا سکسٹری تری اے یعنی کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے اور بے شرمی سے بیکے ہیں اور جنہوں نے اپنے حلقوں سے اور جمہوریت سے غداری کی ہے کیا ان کے لیے عدالتوں کو فوری طور پر ڈی ٹو ڈی ہیرنگ کر کے ان کو کیس نہیں سننے چاہیے سر یہ بتائے کہ کانسپریسی کا لفظ تو پہلے والے علامے میں بھی نہیں تھا اور نئے والے علامے میں بھی نہیں ہے بیرولی مدارت والا تو انہوں نے پہلے والے علامے میں بھی تسلیم کر لیا تو سیکٹس ایسی کی گئی اور دوسرا یہ کہ دفتر خارجہ میں پہلے یہ خط چھپانے کی کوئی اٹیمٹ کی گئی ایسی اطلاع بھی آ رہی ہے کہ یہ خط پہلے وزیر خارجہ سے بھی چھپانے کی یہ سائیفر چھپانے کی کوشش کی جاتی رہو تو بعد میں پہلے 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 ایک اور میں چیز سائیفر کا بتا دوں یہ جو مراسلہ ہے دیکھیں یہ میں نے یہ کہیں سنا ہے کہ جی اس طرح کے تو اور بھی مراسلے آتے رہتے ہیں جو بھی یہ کہہ رہا ہے اس سے زیادہ جھوٹا اور بے شرم آدمی نہیں ہے کبھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی جاتی ڈپلومیٹک ٹرمز میں کبھی بھی ایک چھوٹے چھوڑے کہ ہم بائیس کروڑ لوگ ہیں ایک چھوٹے سے بھی کوئی پچاس لاکھ کی بھی عبادی کا نیوزیلینڈ ہونا اس کے پرائم منسٹر کو بھی اس طرح کا دھمکی کوئی نہیں دیتا ایسے کبھی اس طرح کی دھمکیاں نہیں دی جاتی اور جب دھمکیاں دی جاتی ہیں تو میں نے آپ کو گناہ دیا کہ ایک دفعہ الفکار علی بھٹو کو دھمکی ملی تھی ایک دفعہ مشرف کو دھمکی ملی تھی جب چاروشان اچھت ہوگے اس کی جنگ میں لے گئے تھے اور یہ جو دھمکی ملی ہے یہ ایسی دھمکیاں نہیں ملا کرتی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے یہ سب سے شرمناک چیز ہے کہ وہ قوم جو لا الہ الا اللہ کا نام لیتی ہے کہ ہم تو اس کے نعرے پر ازاد ہوئے تھے وہ اس طرح کی دھمکیوں کے سامنے جب گھٹے ٹیک دیتی ہے اور اس کی سازش ان کی دھمکیوں کے بعد سازش کامیاب ہو جاتی ہے اور کوئی شک نہ اس میں کرے کہ اسی بڑی سازش پاکستان میں ہوئی نہیں ہے جو یہ ہوئی تھی خان صاحب لندن کے اندر لندن میں نیا پاکستان دو دن سے ملکاتوں کا سلسلہ جاری ہے اس پہ ذرا کمنٹ کریں سر بس میں یہ کہاں کہ دیکھیں نا جب یعنی جب آپ کے اندر کوئی شرم ہی نہیں ہوتی کہ پہلے آپ بیس سال لوگوں کو کہتے ہیں کہ زرداری کہتا تھا وہ نواز شریف کرپٹ ہے وہ کہتا تھا وہ کرپٹ ہے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال لیں تھے اور وہ ان کی تقریریں سننے پہلے اور کوئی شرم ہی نہیں ہے وہ سلسل میں یہ یہ بات نہیں ہے یہ لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں ان کو کوئی شرم ہی نہیں آتی کہ اتنے اتنے یعنی آپ کسی کو چوری کا کہا کے اور اتنا بڑے اور ان کے ساتھ پر بیٹھیں اور گورنمنٹ بھی بنا لیں بندر بانٹ بھی کر لیں اور پھر سوائے ان کے خاندان کے نظری کسی کو نہ ہے سارے خاندانی اوپر آکے بیٹھ گئے ہیں یعنی ان کے علاوہ کوئی کسی میں ان کی پارٹیز میں اکل نہیں ہے اوپر آکے یہ بیٹھ جاتے ہیں وہاں باپ ادھر بیٹھ کے بیٹا ادھر تیاریاں کے آ رہا ہے یعنی اور کوئی نون لیگ کو پینتیس سالوں میں نہیں ملا سوائی ہے باپ بیٹے کے اور دونوں کے اندر دونوں زمانتی دونوں زمانت کے اوپر ہیں چالیس حرب کے دونوں کے ملا کے کیسز ہیں تو کوئی ان کے نہیں ملتا اور اسی طرف دوسری طرف چلے جائیں وہ اس کو بیٹے کو چھوڑا ہوا ہے وہ بس وہ اردو انگریزی میں اکٹھی بولتا ہے اس کو کوئی آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ کر دوں گا میں میں لات مار کے گھرا دوں گا یہ لوگوں کے ہاتھ میں اگر یہ ملک پکڑا رہے ہیں اس سے بڑی سازش کیا ہے آپ کی حکومت کے بہت سارے ایسے اقدامات تھے جو موجودہ حکومت ریورس کرنے جا رہی ہے اس میں اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ای وی ای مشین اب جب حکومت میں وہ بیٹھے ہیں ان کے پاس پارلیمنٹ میں قانون سازی کا بھی اختیار ہے پھر آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ سیٹوں پر وہ زمنی الیکشنز کر کے کوئی اس طرح کے بھی چیزیں کریں تو اس ساری صورتحال میں آپ کا لائے عمل کیا ہوگا کہ وہ ایسے اقدامات جو آپ کی حکومت نے کیے تھے ان کو ریورس نہ کیا جائے سار اس میں زمنی لے لے کہ الیکشن کمیشنل کی جانب سے آپ کی پارٹی کو کے خلاف جو فار ریفنڈی کیس ہے اس میں اور بالخصوص آپ کے اوپر کوشش کریں ناہلی کے حوالے سے کیا کہیے گا دیکھیں میں آخری جواب دیتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مراسلے کو سامنے رکھیں سازش ثابت ہو گئی ہے پہلے کہہ رہا تھا شباہ شریف نے کہا تھا کہ جی اگر مراسلہ صحیح نکلے گا تو وہ میرے ساتھ آ جائے گا خدا کے پاس خدا کے پاس نے میرے پاس نہ آنا تمہارے طرح کے چور کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا لیکن کہاں مافی تو مانگو میرے سے کہ کہہ رہے تھے میں ٹھیک نہیں کہہ رہا اب تو کلیر ہو گئے نا کہ وہ جنون ہیں اور جن جو آقا جن کے سامنے آپ بوٹ پولش کرنے کے ماہر ہیں اب تو ثابت ہو گیا نا کہ انہوں نہیں بھیجا تھا اس لیے ایک ایک منٹھا جا دیکھیں دیکھیں میں آپ کو دونوں چیزوں کا پہلے بتاؤں دیکھیں ای وی ای مشینز کا ہم نے کیوں کہا تھا ای وی ای مشینز کا جو اگر آپ ساری جوڈیشل کمیشن پانچ ہفتے کی بیٹھی تھی سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہرم ہوئی تھی اس میں اگر ان کی جتنی بھی سپریم کورٹ نے تیس چالیس تجویزات دی تھی اگر آپ ان سب کو دیکھ لیں تو اس میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن بہتر کروانا ہے ای وی ای مشین لے آئے یہ جوڈیشل کمیشن کا نچوڑ تھا سارا جو فارم فیفٹین نہیں ہے سیکٹین نہیں ہے ریکارڈ کیپنگ نہیں ہے یہ سب کا جواب آہ ریجیکٹیڈ ووٹس سب کا ایک ہے کہ اگر آپ کا بس ای وی میں مشینز ہو یہ سارا مسئلہ حال ہو جاتا ہے نمبر ون اوورسیز پاکستانیز یہاں اکتیس ارب ڈالر انہوں نے بھیجا ہے پاکستان ہماری دور میں سب سے زیادہ پیسہ بھیجا ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا اساس ہے ٹوٹل آئی ایم ایف سے پیسہ ملے چھے ارب ڈالر اکتیس ارب ڈالر انہوں نے بھیجا ہے آپ ہم ان کو ہو یا پوری سازش کے تعد ہم روک رہے ہیں ان کو ووٹ دینے کے لیے جو ان کا حق ہونا چاہیے تو یہ جب دو چیزیں کریں گے ای وی ایم مشین اور یہ اس سے کیا ثابت ہوگا پاکستان کی جمہوریت کو نقصان یہ جو مافیاز بیٹھے ہیں جو سسٹم سمجھ بیٹھے ہیں کہ کیسے انہوں نے سسٹم کو چینج کر کے دھاندی سے الیکشن جیتا ہے یہ وہ ہوگا ہم کوشش کر رہے ہیں فری این فیر الیکشن کی ان کی کوشش ہے کہ وہ پرانا طریقہ آرہو کو پیسہ کھلاو نیچے سے سٹاف کو پیسہ کھلا دو وہ جناب جالی وہ ووٹے ڈال دو یہ سا اور پھر انہوں نے ووٹس بنائی ہوئی ہیں ہر ہلکے کے اندر جالی ووٹس یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے ای وی ایم مشین سے اس لیے یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں